راتِ گرامی آج جس وقت اور جس اہد کے اندر آپ اس طرح پرکٹھے ہوئے ہیں اس کا ایک ایک لمحہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اِنَّا فِي ذَلِكَ لِي آيَاتٍ لِقَوْمِي يَاقِلُونَ اللہ کی نشانیاں جو ہیں وہ اقل والوں کے لئے ہوتی ہیں انسانی تاریخ کا یہ جیب و غریب لمحہ ہے جس کو میں اور آپ دیکھ رہے ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ایک سنت کو اور اپنی ایک اپنے ایک وعدے کو پورا کیا ہے اور پوری دنیا کے سامنے پورا کیا ہے اگر تم تھوڑے سے مختصر بھی ہوگے تو میں تمہیں بڑے سے بڑے لشکروں کے پر پتہ دوں گا اللہ کے حکم سے حضراتِ گرامی آج سے بیس سال قبل میں لوٹانا چاہتا ہوں آپ سب لوگوں کو جو پیس سال قبل ہوش میں تھے اور امریکہ افغانستان میں داخل ہوا تھا مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے اس کے بعد جب کولم لکھنا شروع کیا تو ایک اسی اسلام آباد کے ایک بہت بڑی بڑے ہوتل میں ایپینز کی ایوارڈز کی تقریب تھی اس تقریب میں جنرل مشرف مہمان خصوصی سے تو مجھے جو بیسٹ کولمیس کے ایوارڈ ملنا تھا وہ موجود تھا ایوارڈ والوں کی میز کے آس پاس چونکہ لوگ تھے مشرف صاحب بھی تو بحث چل پڑی آپ حیران ہوں گے کہ اس وقت سوائے ایک خدا کو مانا جا رہا تھا اور وہ ٹیکنالوجی تھی تم اس ٹیکنالوجی سے لڑنے جا رہے ہو بحث طویل ہوگی اور لوگ بھی تھے تو میں نے اپنے غصے پہ قابو پاتے ہوئے ایک فکرہ کہا تھا کہ میں اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے اور پرویز مشرف کو اتنی زندگی ضرور دے کہ ہم دونوں افغانستان سے امریکہ کو ذلت سے نکلتے ہوئے دیکھیں پتہ نہیں پتہ نہیں کس کے توسط سے کس کے تفیل اور کس کی بذرگی میں وہ دعا قبول ہوئی ہے ہم دونوں زندہ ہیں وہ لوگ جو اس پاکستان میں طالبان کا نام لیتے ہوئے کامپا کرتے تھے میں بڑے بڑے لوگوں کی بات کرتا ہوں کوئی چھوٹے لوگوں کی بات نہیں کرتا جن کے موں پر رفت سے آتا تھا کہ طالبان والا اسلام تو ہمیں نہیں چاہیے جو سمجھتے تھے ہم سے بیسے گیا بڑے بڑے جرنیلوں کی بات کرتا ہوں تم نے تکنالوجی دیکھی تم نے تکنالوجی کے المائٹ دیکھی ہر وقت کا ایک خدا ہوتا ہے جو انسان بناتا ہے وہ شرک کرتا ہے آج کے دور کا سب سے بڑا شرک جو ہے وہ تکنالوجی کا شرک ہے جس کو اقبال نے کہا تھا اللہ کو پامردی مومن کا بھروسہ ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا دیفرینشیئٹ کر دیا اللہ نے اور جو کمال کی بات اقبال کہتا ہے ہر کے رمزِ مصطفیٰ فہمی داست جس نے سید الانبیاء کی رمز کو پہچان لیا بڑی خوبصورت بات اقبال نے کی ہے شرک رادر خوف مزمردی داست اسے کسی دوسرے کا خوف بھی شرک لگتا ہے جو پٹواری سے ڈرتا ہے وہ شرک کرتا ہے جو سچوں سے ڈرتا ہے وہ شرک کرتا ہے جو وزیراعظم سے ڈرتا ہے وہ شرک کرتا ہے جو امریکہ سے ڈرتا ہے وہ شرک کرتا ہے شرک کی تیفنیشن یہ ہے کہ اس کے ساتھ طاقت میں بھی کسی کو شریک نہ کیا جائے حیران کن جنگ ہے انسانی تاریخ میں یہ جنگ نہیں دیکھی کسی نے دنیا میں ہمیشہ جنگیں ہوتی ہیں دو مقابل ہوتے ہیں پہلی جنگ عظیم آجی دنیا اس طرف آجی دنیا اس طرف دوسری جنگ عظیم آجی دنیا اس طرف آجی دنیا اس طرف ویٹنام وار چین روس ایک طرف امریکہ ایک طرف پہلی جنگ پوری دنیا ایک طرف اور ساٹھ ہزار اللہ کے پروانے ایک طرف پوری دنیا کوئی پڑوسی ساتھ نہیں امریکن سینٹ میں جو ریپورٹ پیچھوی دوہزار چار کی ستاون ہزار دفعہ ستاون ہزار دفعہ اس سرزمین پہ جس پہ تم بیٹھے ہو امریکی جہاز اڑے ہیں اور انہیں اب تالبان مسلمانوں کے جسموں کے پرشے اڑائیں ستاون نظار دفعہ تین نٹوں سے اڑ کے وہاں پہنچے ہیں چھے سو بندہ ہم نے پکڑ کے دیا گوانتا نامو بے میں کہ جن میں سے 99 فیصد بے گناہ ہو کے باہر نکلے تحجد گزار لوگ ماتھے میں گٹے پڑے ہوئے جن لوگوں کے جن کی راتیں شبے داریاں میں سے گزرتی تھی کوئی پڑوسی ساتھ نہیں نہ ایران ساتھ نہ افغانستان ساتھ کسی کو تمغہ لینے کی کوئی ضرورت نہیں تمغہ میرے اللہ کا صرف اللہ کا اس کی وحدانیت کا تمغہ ہے اور صرف ایک وجہ سے کرتا ہے جو آیت میں نے پڑھی اس کے بعد اجازت چاہوں گا ہم کہتے ہیں ہمیں زلیل ہیں ہم رسوہ ہیں دوسری طرف دیکھو ساٹھ ہزار لوگوں کی عزت اللہ نے قرآن پاک کی جس سولہ بکرہ کی پچاسی آیت میں نے سمجھ گئے کمال کی بات تم کتاب کے کچھ حصے کو مانتے اور کچھ حصے کو نہیں مانتے اور جو کوئی ایسا کرتا ہے اللہ نے آخرت کا سعودہ نہیں رکھا اس کے ساتھ اسنہ قیامت کا سعودہ نہیں رکھا دنیا کے اندر میں اس کو زلیل اور رسوہ کروں گا تم حالت تمہاری یہ ہے تم ناتے پڑھتے ہو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اور تم وین لیتے ہو کسی اور قبرستان سے اور وین لیتے ہو کسی اور لیڈرشپ سے ہو ہی نہیں سکتا کہ جب تک کہ تباہ رسول مکمل نہ ہو تمہیں عزت ملے جب تک اللہ تعالیٰ کے اوپر امام مکمل نہ ہو تمہیں عزت ملے آج میں نے اس دن بھی کہا تھا آج بھی طالبان اکیلے ہیں اسکری طور پر اکیلے تھے اسکری طور پر وہ اکیلے تھے دوہزار ایک میں دوہزار اکیس میں میرا طالبان میرا پورا افغانستان میرا اس لیے ایک اوہ مسلمانوں کا ریپرزن کرتا ہے آج شیبیہ بھی طالب سے گزر رہا ہے اور ہم ساتھ ہیں ہم اس شیبیہ بھی طالب میں ساتھ ہیں ہم پرسلے ہیں ہم وہ مشرقین مکہ ہیں کہ جو راستے مسعود کیا دیتے ہیں کون ہے جو کھڑے ہو کے کہے ہم ان لوگوں کا تسلیم کرتے ہیں کس چیز کی دکھ ہے آپ حیران ہوں گے اٹھان سو پچتالیس میں ایک سرحد تھی جو مسلمانوں کا درمیان انگریز نے بنائی تھی جس وقت بیس ہزار لوگ اس کا لشکر قابل میں مارا گیا تھا اور ایک ڈاکٹر کو نے بھیجاتا کہا جاؤ اس طرف مت رکھ کرنا وہاں وہ لوگ ہیں جو اللہ پر توقع کر کے وہ منجہ توقع اللہ پر بنیاد کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اس کے بعد گندمک مادے کے بعد ایک سرحد جو تھی انگریز نے بنائی تھی اور افغانستان سے نفرت کا بیٹھ بویا گیا تھا اس افغانستان سے جہاں شاہ ولی اللہ کو شاہ ولی اللہ احمد شاہ عبدالی کو خط لکھتے ہیں اور وہ پینتیس ہزار سپائی جب لے کے آتا ہے تو تاریخ بنل جاتی ہے بالا جی باجی رو کی فوجت اور ہندوتوہ کی فوجتی مکمل طور پر ختم ہو جاتی ہے اس افغانستان کے ساتھ آج اس ملک کے اندر ایک طبقہ ہے جو سمجھتا ہے کہ یہ سرحد جو ہے یہ اس طرح ہی بیرکیٹ میں رہے اور یہ سرحد جو ہے گنگا جمنی تہذیب جو ہے وہ ختم ہو جائے ہمارے ساتھ مل جائے وہ افغانستان جہاں سے سیدن علی حجویری جسے ہم داتا گنج بشت کہتے ہیں وہ تشریف لائے وہ افغانستان جہاں سے عبدالرحمان جامی کی ناتیں اٹھیں تنم فرسودہ جاپا راز حجرہ یا رسول اللہ اور نصیمہ جانبے بتا کذر کن زہوالا محمد را خبر کن وہ افغانستان جس کے بلک شہر میں مولانا روم نے جنم لیا وہ افغانستان جہاں سیدہ بلکانی رحمت اللہ علیہ چبہ جو تشابدین غوری برکت کے لیے دیکھایا تھا وہ افغانستان جہاں سے دین کے کافلے یہاں آتے رہے صوفیاء کے کافلے سے آتے رہے ہمیں ہمارے ساتھ ایک نفرت کا سیلا اس کا بارے میں کہا جاتا ہے انفلٹریٹرز وہاں سے آ رہے ہیں بیس سال تم نے ان افغانوں کے ساتھ ہاتھ ملایا جو ساٹھ کیمپ چلاتے تھے تمہارے خلاف بیس سال تم نے ان کو روٹیاں گلائیں بیس سال تم نے ان کو گلے ملے کون تا حامد کر رہی کون تا شمالی اتحاد کون تا شرقنی مخالف تھے آج ایک فیصلہ میرے اللہ کا ہونے والا ہے اور یاد رکھئے بیس سال بعد میں نے کہا تھا آج پھر آپ سامنے دعا مانگنا چاہتا ہوں میرے ساتھ دعا میں شریک کیجئے گا جس طرح میرے رسول کی اللہ تبارک و تعالی نے نصرت فرمائی تھی شیعہ بیبی طالب میں اور انہیں کسی کا محتاج نہیں ہونا پڑے تھا اللہ اس افغانستان کے جن کو تم نے عسکری فتح تا فرمائی ہے اللہ تبارک و تعالی اس شیعہ بیبی طالب میں ہمیں ان سے نکلنے کی فتح تا فرمائی ہے اللہ تعالی انہیں اس معاشی چکر بندی سے نچات دے اور ان کو محتاج نہ کر اس لیے کہ وہ شروع دن سے صرف تیرے بروسے پر چلتے آئے ہیں میں اور آپ وقت کے کٹہرے میں جانے والے ہیں اگر آپ نے کچھ نہ کیا ہم پڑوس میں پیٹھے ہیں وقت کے کٹہرے میں جانے والے ہیں یاد رکھیں اللہ ان کی نصرت کرے گا ملا عمر نے آخری انٹریویو دیا تھا جاتے ہوئے اور وہ بہت بڑا انٹریویو تھا موٹسیکل پہ جاتے ہوئے وائس اف امریکہ نے کہا بوش نے کہا ہے میں تم پر زمین تنگ کر دوں گا اس نے کہا تھا میرے اللہ نے کہا ہے میری زمین بہت وسیع ہے میرے اللہ کا وعدہ جیت چکا ہے جو میرے اللہ کے جو میرے اللہ کے وعدے کے ساتھ نہیں چلتا اللہ ایک ہی بات کہتا ہے اللہ خضیم فی الحیات الدنیا بھیک مانگتے رگو گے آئی ایم ایف کے بزار میں ویٹ فیٹ اف کے سے ڈرتے ہوئے امریکہ سے ڈرتے ہوئے اور جو امریکہ سے ڈرتا ہے اقبال کہتا ہے وہ بھی شرک کرتا ہے ہر کے رمضے فتصفہ فہمی داست شرک راد اور خوف مصمر دی داست